مدینہ کی جب میں بات کروں کہ یہاں پہ انیلسل جب ہم کرتے ہیں قریش جو تھے یہ کلیم کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو فالو کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے جیوز اور کرسٹین ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ عرب ہیں جو کہ پوریش اور یہ سارے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور یہ جو عرب تھے یہ جیوز اور کرسین کو ٹانٹ کرتے تھے تانے دیتے تھے کہ تم بہت برے لوگے ہو کہ تمہارے بڑوں میں نبی آتے رہے رسول آتے رہے تم ان کو قتل کر دیتے تھے ان سے برا صدوق کر دیتے ان کی بات نہیں مانتے تھے ہمارے اندر کوئی پیدا ہوتا تو ہم تو بڑا اعترام کرتے اب جب باپ صلی اللہ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے تو ان کا بھی وہی حال تھا اب یہ کہتے تھے کہ یہ جو گتوں کی پوجہ کرتے تھے بچوں کو دفن کر دینا جو بھی برے گام سارا کچھ بھی ان میں تھا اور خانہ کعبہ کا ان کا جو بغیر قپلوں کے بھی اعتواف کر لیتے تھے وہاں پہ موسیقی چلانا اور ان ساری چیزوں کو ان کی بے وکوفی یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ یہ دین ابراہیم میں ہے کہ ہم دین ابراہیم کوئی فالورز ہیں گتوں کی پوجہ بھی کرتے ہیں تو دین ابراہیم کے فالورز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے بتایا کہ یہ دین ابراہیم نہیں ہے میں صحیح دین لے کے آیا ہوں تو یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہمارے دادا ابراہیم علیہ السلام کے دین کے خلاف باتیں کرتے ہیں ہم اس لئے ان کو نہیں مانتے ہیں یہ یعنی اگر ہم مذہب کی بات کریں تو یہ وجہ تھی یہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم صحیح ہیں اور یہ نیا مذہب لے کے آگے ہیں اور اس کا جو ورڈ تھا ان لوگوں کا کہ ہمارے فور فالورز کا مذہب صحیح ہے یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مذہب لے کے ہیں یہ نیا ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے یعنی جب ہم بلیفز کی بات کریں تو یہ وجہ تھی دوسرا اس نے یہ دی کہ ان لوگوں کے جو کلچر بن چکا تھا وہ ان کا چین جو ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرنکنگ کی اور بچیوں کو دفن کرنے کی اور جو ان کی ادر کسٹمز تھی اس کے خلاف تھے کیونکہ وہ غلط چیزیں تھیں اب انہیں تھا کہ ہم اگر اس کی بات مانیں گے تو ہمیں یہ کام چھوڑنے پڑیں گے پھر اس میں یہ تھا کہ ان کی ایک مکہ کے اوپر ان کی سرداری تھی لوگ جو حج کے لیے آتے تھے حج زبی ہوتا تھا یہ الگ بات ہے کہ اس کا طریقہ جو بھی تھا وہ غلق تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ٹھیک کیا اس کو تو جب لوگ مکہ میں حج کے لیے آتے تھے تو ان لوگوں کا ایک تو بزنس چلتا تھا دوسرا یہ ہے کہ ان کی سرداری تھی یہاں پر ان لوگوں سے یہ پیسے بھی لیتے تھے خدمت بھی کرتے تھے جتنی ہو سکتی تھی تو یہ ان کے پروٹوپولز کا حصہ بھی تھا اب بھی نہیں تھا کہ اگر ہم اس کی بات ان کی مانیں گے بعد تو پھر ہماری یہ چیزیں بھی خراب ہوئی پھر یہ کہ ہر ایک نے اپنے اپنے قبیلے کا سیٹ اپ بنایا ہوا تھا تو اسلام کا مطلب ہی سرنڈر کر دینا ہے اب ابو جہل یا اتبا ولید شہبہ جو اس وقت کے بڑے بڑے آدمی تھے اپنے قبیلوں کے سردار تھے انہیں تھا کہ ہم یہ ایک جو لڑکا ہے ہمارے خاندان کا اس کی بات مانیں گے تو پھر ہمیں ان کو سردار ماننا پڑے گا تو ہماری سرداری ختم ہوگی تو یہ تکبر جو تھا they were very proud تو یہ چیز بھی ان کی ختم ہوتی تھی یہ ساری چیزیں جب ملا کے سامنے آتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مطلب ہے کہ آپ کا راستہ روک رہے تھے پھر یہاں پہ آل دو حضرت ابو طالب کے پاس ان کا پورا ڈیلیگیشن گیا تھا جنہوں نے یہ گاہ تھا کہ اپنے بتیجے کو یہ روک نہیں گئے ہمارے بتوں کو ہمارے مذہب کو برا نہ کہیں اگر یہ جاتے ہیں تو ہم ان کو اپنا سردار بھی مان لیتے ہیں یہ جاتے ہیں تو ہم دولت ہی کٹھی کر دیتے ہیں یہ عرمی سے جس خاتون کے ساتھ جائیں ہم ان کی شادی کر دیتے ہیں لیکن یہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں تو یہ temptations تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے persecution تو وہ کاری چکے تھے لیکن ان کی persecution سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام سے نہیں رکے اب یہ انہوں نے temptations کے ذریعے بھی ٹرائی کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بڑی مشہور بات ہے اپنے چچا کو آپ نے کہی اس delegation کو بھی کہ میرے ایک آت کے چاند دوسرے پر سورج رکھ دیں پھر بھی میں اپنے کام سے نہیں رکھنے گا تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ آپ جب دین کے لیے کام کرتے ہیں حق اور سچ کے لیے کرتے ہیں تو آپ کے راستے میں مشکلات بھی آئیں گی اور لالچ بھی آئے گا وہ لالچ حکومت کا بھی ہو سکتا ہے وہ پیسے کا بھی ہو سکتا ہے تو لیکن آپ کو ان سے کسی بھی چیز میں یعنی کسی جال میں نہیں آنا اپنی جو بات حق اور سچ اس پر قائم رہنا ہے اب اس کو آپ مزید اپنے الفاظ میں اکسنین بھی کر سکتے ہیں اب یہ ساری چیزیں جس کو میں نے یہاں روک کے بیان کر دیا اب انہیں لگا کہ ہمارے ٹیمٹیشنز بھی فیل ہو گئی پرسیکیوشن بھی فیل ہو گئی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مکہ سے باہر نکل گیا اور لوگ بھی اس میں آ رہے ہیں تو اب کیا کیا جائے اب یہ تھا کہ نہ چراغ ہوگا نہ روشنی ہوگی لہذا اس چراغ کو بجھا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسسینیٹ کر دیا جائے تو اس کے لئے انہیں پروگرام بنایا اس پروگرام میں یہ تھا کہ اگر کسی ایک قبیلے میں یہ کام کیا تو بنو حاشم والے ریونج لیں گے تو اس لئے انہوں نے مکہ کے جو چھوٹے بڑے قبیلے تھے ان ساروں میں ساتھ ایک ندوہ تھا ندوہ ان کا جو شورہ کہہ لیں یعنی جہاں یہ سارے سردار اکٹھے ہوکے مشاورت کرتے تھے کہ کوئی بڑا کام کرنے کے لئے وہاں پر ان کی مشاورت ہوئی اور ابو جیل کے اس مشورے پر سارے لوگوں نے کیا کہ ہم سارے قبیلوں میں سے ایک ایک دو دو بندے لیتے ہیں اور وہ سارے ان پر اٹیک کر دیں گے ان کو قتل کر دیں گے معاذ اللہ اس کے بعد جو بنو حاشم والے ہیں یہ ساروں کے ساتھ تو لڑ نہیں سکتے تو پھر اس کا دو ہی طریقے یا قتل کا بدلہ قتل ہے وہ ان سے لڑائی نہیں ہوگی سارے مکہ والوں کے ساتھ اب اس کا یہ ہوگا کہ اس کا خون بہاد آگیا جائے یعنی پیسے پیٹ کیے جائیں ہم سارے لوگ تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے ان کو دے دیں گے تو اس طرح ہی ہمارا پروگرام وہ ہو جائے تھا تو اب ایک ان کا پلین تھا ایک اللہ کا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہو گیا کہ آپ رات کو ہجرت کر کے چلے جائیں آپ کے ہجرت کرنے سے پہلے مسلمانوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس رات ہجرت کرنے ہی تھی حضرت ابو وقع صدیق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی یہاں پر تین لوگوں کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے عجرت کر کے گئے تھے ابی سینیاں پھر وہ وہاں سے مکہ آئے پھر دوبارہ انہوں نے عجرت کی اور وہ پہلے سے جا جو کے تھے اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی یہ ڈسٹینکشن ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے دو دفعہ عجرت کی ہے اور عجرت کرنے کا بہت زیادہ عجر ہے اللہ کی طرف سے یہ ایک ان کی ڈسٹینکشن ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب عجرت کی ہے تو چھپ کے نہیں کی وہ خانہ کعبہ میں آئے وہاں آگر انہوں نے توافیہ اور لوگوں کو اعلان کیا کہ دیکھو میں عجرت کر کے جا رہا ہوں اور میں مکہ کے باہر فلان جگہ پر قیام کروں گا کیونکہ حدود حرم کے اندر خون خرابہ منع وہاں میں قیام کروں گا دو دن تک میں وہاں آپ لوگوں کا ویٹ کروں گا اگر کسی نے مجھے آگے عجرت سے روکنا ہو تو روک لو جو اپنی ماں کو روتا شورنا جاتا ہے اپنے بچوں کو یتیم کرنا جاتا ہے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا جاتا ہے وہ مجھے آگے عجرت کرنے سے روک لے مطلب یہ انتستانس تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ آپ صلی اللہ علیہ کے ساتھ تھے اب ان دو کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کی قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سوئے ہوئے ہیں یعنی اپنے گھر کے اندر ہیں آپ کے گھر کے باہر یعنی کفار نے قریش نے اپنے لوگ اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں آپ کو قتل اسیسینیٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی امانتیں ہیں یہ کردار ہے کہ آپ کی جان وہ لینا چاہتے ہیں لیکن اپنا سونا چاہتے ہیں امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں یہ ان کا ٹرسٹ ہے آپ پر کہ ان کو ہم جان سے تو مار دیں گے لیکن ہماری امانت میں یہ خیانت نہیں کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم ان کو بلایا وہ امانتیں ان کی حوالے کی اور انہیں یہ کہا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ کل صبح ہو یہ امانتیں یہ ان کے مالک ہیں ان کے حوالے کر کے مدینے آ جانا یہاں کل یہ امانتیں ان کی حوالے کر دینا اب حضرت علیہ وسلم وہ امانتیں لے کر آرام سے وہاں سو گئے اب یہاں پہ ایک question ہے کہ حضرت علیہ وسلم سب کو پتا تھا نا کہ باہر لوگ قتل کرنے کیلئے کھڑے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں ان کے بستر پر میں سنے لگا ہوں تو اگر مجھے قتل کر دیا گیا تو possibility ہے نا کہ جس مقصد کیلئے لوگ ہیں تو اندر جب آئیں گے تو جو بھی اس بستر پر ہوگا وہ اسی کے ساتھ جو کچھ بھی ہونا ہے ہوگا لیکن حضرت علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے ذرا بھی خوف نہیں ہوا اور ایسی نیند ساری زندگی مجھے نہیں آئی جتنی عصرات اچھی نیند آئی اس کی وجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مجھے کہہ دیا کہ علیہ وسلم پر لیٹ جاؤ یہ امانتیں کر ان لوگوں کو واپس کر دینا تو مجھے یہ یقین تھا کہ کل تک اور امانتیں واپس کرنے تک میں نے نہیں مرنا کہ اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے کہ کل امانتیں کو واپس دینی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بار پچاس ہے یا پچاس ہزار ہے میں نے نہیں مرنا کل تک یہ ان کا یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے باہر نکلے تو اللہ کی طرف سے ان لوگوں پر ایک نیند کا غربہ تھا آپ نے وہاں سے یہ امیتی کی مکٹی اٹھا کے ہیوں پھینکی اور وہ لوگ مطلب ہے کہ سارے وہاں پر ایک ان کی کیفیت بے ہوشی والی تھی آپ وہاں سے نکلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ساتھ لیا اور وہاں سے پھر آپ غرہ سور میں دو تین دن گھرے اب یہاں پر یہ انسیڈنٹ تھوڑے لانگ ہو جاتے میں اس کو سکپ کر رہا ہوں آؤ وہاں سے اس کے بعد پھر راستے میں ام مابد ایک عورت ہیں ان کے گھر آپ نے ایک بکری کا دودھ دعا اور وہاں سے آپ پھر آگے مدینہ پہنچے راستے میں سراکہ بن مالک نے آپ کو فالو اپ کیا اور بھی قریش نے انام رکھا ہوا تھا سو امٹم دیں گے اس کو جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس لے کے آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فضل و کرم سے بکی کے یہ جہاں پر مسجد کبہ بنی ہوئی وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصے کے بعد وہاں پر پہنچے وہاں آپ نے قیام کیا اور پہلی جو مسجد آپ نے بنائی وہ مسجد کبہ کی یعنی یہاں آپ نے چند روز قیام کیا وہاں پہ اپنے مسجد بنائی پھر وہاں سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں گئے ان لوگوں نے آپ کو بڑا وارنی ریسیب کیا وہاں پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی کو کلا چھوڑ دیا تھا یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے جہاں اللہ تعالی کا حکم ہوگا یہ بیٹھے گی وہ مسجد نبوی والی جگہ پر آکر وہاں دو یتیموں کا ایک پلاٹ تھا وہاں پہ آکے بیٹھی وہ پلاٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا وہاں پر مسجد بنی گھر بنا اور مین وائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالیٰ کی گھر میں آپ نے قیام کیا کیونکہ ان کا گھر بڑا چھوٹا سا تھا لیکن بڑے بڑے گھرمالے بھی تھے لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے یہی تھا کہ وہاں پہ جان اتنی بیٹھے گی وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرنا ہے تو اس طرح جو حجرت تھی مکہ سے مدینہ جس کو مائگریشن تو مدینہ کہا جاتا ہے اس کا اسلامی تاریخ کے اندر ایک کی رول ہے اور یہاں سے ایک شفٹ ہو جاتا ہے تینیور مکہ کے تیرہ سال اور پھر آگے مدینہ کے دس سال جو فرس ہجری سے شروع ہوتے ہیں یہ شروع ہو جاتے ہیں اب حجرت مدینہ کے اندر لیسنز گیا ہے آج کے مسلمانوں کے لیے کہ پھر وہی بات کہ جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ جینا بھی مشکل ہو گیا ہے تو آپ کو پھر نیا راستہ تلاش کرنا چاہیے جب آپ تلاش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میرے راستے میں کوششن کرتے ہیں میں ان کے لیے نیا راستے کھول دیتا ہوں تو پھر نیا راستے جب کھلتے ہیں تو اس میں کامیابیاں بھی ہوتی ہیں اب جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ نے نیا راستے پہ چلے تو پھر دس سال بعد وہی مکہ والے جنہوں نے آپ کو نکالا تھا وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے اسی مکہ کو آپ نے آپ کے اپائی کیا اور ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کیا سمجھتے ہو آج وہ لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کی ڈسپوزل پہ تھے آپ کیا تھے تو ان کی گردن اتار دیتے لیکن آپ نے سب کو معاف کر دیا یعنی ہجرت مدینہ سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کو لیسن کیا ملتا ہے آپ نئے راستوں پہ چلیں اللہ کے راستوں میں کوشش کرتے رہیں ہجرت اللہ کی خادر کریں اس میں اللہ کی طرف سے نصرت اور کامیابی ہوتی ہے اور پھر جب آپ اور کم کر جائیں تو پھر بھی آپ کو بدلہ نہیں لینا چاہیے پھر بھی معافی کا ہی معاملہ ہے کہ یہ کہ جتنی بھی آپ کے آپ صلی اللہ تعالیٰ کا جب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ مشکل ہے دشمن ہے سامنے لیکن آپ پھر بھی صداقت اور امانت کو نہیں چھوٹے ہیں آپ ان کی امانتیں واپس کر رہے ہیں اور پھر قربانی کی بات جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ان اپیرنٹ دیکھیں تو ایک طرح کی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ماں ہو لیتے ہیں حضرت عبو کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو ہے انہوں نے بھی اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے ڈیووٹ کیا انہیں پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسٹ وانٹیڈ ہیں اس وقت معذرت کے ساتھ کہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینا چاہتے ہیں تو جو میں ان کے ساتھ ہوں گا تو میں بھی نہیں بچوں گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جو محبت تھی اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مشکل ٹائم میں وہ کھڑے ہوئے اور پھر گارہ سور کے اندر ان کو سانت نے بھی ڈسا یہ بھی ڈیفرنٹ مطلب بھی کہیں انسیڈنٹس کیونکہ ہم ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے ہیں تو ایک طرح کہ انہوں نے بھی اپنی جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیے رکھی مشکل وقت میں ساتھ رہے اور پھر مدینہ میں بھی جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ اب ہم وہاں سے مشکل اللہ سے آئے ہیں تو آگے ہم کوئی لیئر لائف ہمارا ویڈ کر رہی ہے لیکجری لائف نہیں تھی وہاں کے لوگ بھی ہن ڈو ماؤ تھے اگر وہ پروسپر بھی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ صحابہ کے ساتھ مل کر مسجد کو خود بنایا ہے گارہ مٹی آپ خود اٹھاتے اور ڈھوتے رہیں یعنی آپ نے وہاں پر یہ نہیں کہ ہم نے یہاں پہ سردار بن کے رہوں گا آپ کومن پیپل کے ساتھ اسی انداز میں رہے ہیں تو یہ آپ کا حجرت کا یوں سمجھنے کہ اس پر ہم بار کی ڈیٹیلز میں جانے کی وجہ یہاں پہ کلوز کرتے ہیں بار کی ڈیٹیلز میں جانے کی وجہ یہاں پہ کلوز کرتے ہیں بار کی